ہر عبادت سے بڑھتر عبادت نماء ساری دالت سے بڑھ کر ہے دالت نماء ہر عبادت سے بڑھتر عبادت نماء الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابکہ یا نور اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جس نے مجھ پر روزانہ ہزار مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے پروگرام احکام نماز ہم آپ کو اس میں خوش اور خشو اور خضو کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے نماز میں ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا ادھر ادھر نہیں دیکھتا تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کی طرف متوجہ رہتی ہے جی ہاں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی رحمت نمازی کی طرف متوجہ رہتی ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے اور جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے نماز میں خشو اور خضو میں اس کے گویا فرق کا جاتا ہے وہ ادھر ادھر نماز میں دیکھنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بھی اس سے پھیر جاتی ہے خشو اور خضو نماز میں بہت ضروری ہے یعنی نماز میں اس طرح نماز پڑھی جائے کہ گویا بندہ خود خدا کو دیکھ رہا ہے اور اگر ایسی صفت اس کے پاس نہ ہو تو کم سے کم نماز پڑھتے ہوئے بندے کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے اور اس منع پر اس کی توجہ نماز میں رہے یہ دیکھے کہ میں نماز کیا پڑھ رہا ہوں کس طرح پڑھ رہا ہوں اور نماز میں جو پڑھا جا رہا ہے وہ میں اپنے رب سے مانگ کیا رہا ہوں انتہائی توجہ صرف اور صرف نماز کی طرف ہو ادھر ادھر سے غافل ہو کر صرف نماز میں ہی متوجہ ہو کر نماز کو ادا کرتا رہے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ رہے گی حضرت سیدنا سحل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ فرمایا کرتے تھے جس شخص کے دل میں خوشو ہوتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا دل میں خوشو ہے تو شیطان جو نماز میں بہکانے کے لیے آتا ہے اور نماز میں بھی اس کی توجہ پر قرار نہیں رہنے دیتا وہ شیطان وہ ابلیس اس شخص کے قریب نہیں آتا کہ جو نماز کو خوشو اور خضو کے ساتھ ادا کر رہا ہوتا ہے نماز میں خوشو اور خضو نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بہت سے رات کے قیام کرنے والے ہیں جنہیں صرف اور صرف جاگرہ ملتا ہے یعنی نماز میں جو قوت ہے وہ ان کے خوشو اور خضو نہ ہونے کی بنا پر نماز میں متوجہ نہ رہنے کی بنا پر وہ نکال دی جاتی ہے اور ان کا یہ ساری رات کا جو جاگنا ہے وہ جس جاگنا ہی کہلاتا ہے عبادت نماز میں خوشو اور خضو نہ ہونے کی وجہ سے عمل بھی قبول نہیں ہوتا جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرماتا جس میں بندہ اپنے بدن کے ساتھ دل حاضر نہ کریں کیونکہ خوشو اور خضو کا جو تعلق ہے یہ دل کی کیفیات سے ہے تو اس وجہ سے جب تک بندہ اپنے دل کو وجود کے ساتھ حاضر نہیں کرتا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو بھی قبول نہیں کرتا نماز میں خوشو اور خضو کی جو اہمیت ہے جس طرح دینی لحاظ سے ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دینی لحاظ سے اس کے یہ فوائد ملیں گے اس وجہ سے نماز میں خوشو اور خضو ضروری ہے علمان جی لکھا ویسے ہی دنیاوی لحاظ سے بھی نماز میں جو خوشو اور خضو ہے یہ بندے کو فائدہ دیتا ہے وہ اس طرح کہ بندے کے دنیاوی لحاظ سے اگر یہ نماز میں خوشو اور خضو کو اختیار کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غم اور اس کے فکروں کو اس سے دور کر دیتا ہے دینی فائدہ بھی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل قبول کر لیا اور اللہ کی رحمت اس کی نماز کی طرف اور اس کی ذات کی طرف متوجہ ہو گئی اور دنیاوی فائدہ بھی ملا کہ بندہ جو فکروں میں رہتا ہے پریشانیوں میں رہتا ہے تو یہ فکریں یہ غم یہ پریشانیاں جو ہیں ان سے بھی یہ آزاد ہو جاتا ہے اس کی نماز کے خوشو اور خضو کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فکروں اس کی غموں کو اور اس کی پریشانیوں کو اس سے دور کر دیتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ بندے کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے علمان لکھا کہ نماز کو خوشو اور خضو کے ساتھ ادا کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت فرما دیتا ہے اور عام طور پہ یہ دو چیزیں ہمارے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے عمر بھی لمبی ہو جائے مال بھی مل جائے مال ملا ہے عمر لمبی نہیں تو مال کی کیا ضرورت اس مال کی کیا حاجت کہ جب دنیا سے ہی چلے گئے مال سب ادھر ہی رہ گیا اس سے فائدہ حاصل ہی نہ کر سکے یا عمر لمبی ہے لیکن مال نہیں ہے تو پھر انسان کو احساس ہونے لگتا ہے کہ پھر میری عمر کیا کیا فائدہ عام طور پہ ہر کوئی جو دوڑ لگا رہا ہے اور مال کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے دو چیزیں اس کا متماع نظر ہیں ایک اس کی عمر لمبی ہو جائے اور دوسرا اس کو مال بھی مل جائے تو علماء نے یہ بات واضح کر دی کہ اگر درازی عمر بالخیر چاہتے ہیں اور رزق میں کشادگی چاہتے ہیں وسعات چاہتے ہیں تو ہمیں نماز کے اندر اپنی نمازوں میں خشو اور خضو کو پیدا کرنا ہے یعنی اپنے وجود کے ساتھ اپنے دل کو بھی نماز میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر کرنا پڑے گا ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت اقبہ رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں میں کھڑے ہو کر یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر اس کے بعد ظاہر اور باطن کی یک سوئی کے ساتھ دو رکعت نماز ادا کرے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے سبحان اللہ انسان چاہتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے دنیا بھی اچھی گزرے اور جب اس دنیا سے پردہ کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتوں کے ساتھ جنت کو سجایا ہے وہ جنت ہمارا مقدر بن جائے جس کے لئے مصطفیٰ جان رحمت نے کہا کہ اللہ سے جنت مانگو اور جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو یہ جنت کیسے نصیب ہو جائے گی کہ جب انسان وضو کرے اچھی طرح وضو کرے اور پھر ظاہر اور باطن کے ساتھ صرف اپنے بدن کا اظہار نہیں کرنا کہ میں نماز میں آ گیا ہوں ظاہر بھی حاضر ہے اور باطن بھی حاضر ہے ہر طرح ہر اینگل سے یہ گویا نماز میں متوجہ ہے اور نماز کو نہائیت خشو اور خضو سے ادا کر رہا ہے اگرچہ صرف دو رقد نماز ہی کیوں نہ ہو فرمایا اس کے پڑھنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز وقت کی پبندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نماز کو ظاہر و باطن کے ساتھ اس نماز کو خشو اور خضو کے ساتھ ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے مدین چینل کے ناظرین آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک احکام نماز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں آج کے سلسلے میں جو پہلا مسئلہ ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ خطبہ جمعہ کا اگر کسی نے کچھ حصہ سنا یعنی تاخیر سے پہنچے خطبہ شروع ہو چکا تھا کچھ ہی حصہ ملا یا یوں کہلیں کہ ایک خطبہ گزر چکا تھا اور دوسرا خطبہ سن لیا یا پہلا خطبہ کچھ گزر چکا تھا اور اس وقت آئے کچھ سنا پھر اس کے بعد دوسرا کمپلیٹ سن لیا یا دوسرے خطبے کے دوران ہی آئے پورا خطبہ نہیں سن سکے تو کیا پورا خطبہ سننا اس آنے والے پر واجب تھا کیا اس کی نماز جمعہ ادا ہو جائے گی یا نماز جمعہ خطبہ پورا نہ سننے کی وجہ سے ادا نہیں ہوگی جمعہ ہونے کے لیے نماز جمعہ سے پہلے وقت میں خطیب کے علاوہ تین مردوں کے سامنے خطبہ اتنی آواز سے کہنا شرط ہے کہ وہ پاس والے جو لوگ ہیں وہ اپنے کانوں سے سمات کر لیں اسے سن لیں البتہ جمعہ ہونے کے لیے سننا متلقا یہ شرط نہیں ہے کہ جمعہ ہی نہ ہو نماز ہی نہ ہو کہ جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوگی کیونکہ خطبہ سنا نہیں گیا اس طرح تو بہرے اور جو لوگ سونے والے ہیں مسجد میں آئے خطبہ سننے کے لیے بیٹھے لیکن آنکھ لگ گئی اب آنکھ جو لگی بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی انہوں نے سنا نہیں تو کیا ان کی نماز نہیں ہوگی ایسا ہرگز نہیں ہے اسی طرح حاضرین جو دور بیٹھے ہیں اور مائک کے بغیر خطبہ پڑا جا رہے اگر وہ نہ سن سکے یا مسافر یا بیماروں کے سامنے پڑا گیا جو آقل بالغ مرد ہیں تو بھی خطبہ اور جمعہ ہو جائے گا لہذا شرائط کے مطابق جب خطبہ ہو گیا تو بعد میں جو شامل ہونے والا شخص ہے اگر وہ خطبہ نہیں بھی سنتا یا بیچ میں آ جاتا ہے تھوڑا خطبہ سنا اور باقی اس نے نہیں سنا یا بالکل بھی نہیں سنا تو اس صورت کے اندر اس کی نماز ہو جائے گی لیکن یہ بات ذہن میں رکھئے نماز جمعہ کے لیے جلدی آنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تاخیر کے ساتھ آئیں گے ہماری نماز تو ہو ہی جائے گی یاد رکھیں جیسے ہی آزان اول ہوتی ہے سعی علی الجمعہ واجب ہے اب اگر سعی علی الجمعہ ترک کر دیں گے یعنی جمعہ کی نماز کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے خالص اس نماز جمعہ کے لیے جو کوشش ہوتی ہے اگر اسے ترک کر دیا جائے اور اپنے کام کاج میں مصروف رہیں تو یہ نجائز و حرام ہے سعی علی الجمعہ یہ واجب ہے فوری طور پر سعی کی جائے اور پھر اس کے لیے گھر سے باہر نکلیں نماز کے لیے آئے آ کر بیٹھیں خطبہ وہ بھی سماعت کریں اسی طرح نماز کے فرائز ادا کریں کمپلیٹ جو وقت ہے وہ نماز جمعہ کے لیے ہمیں دینا چاہیے مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں کہ بعض جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب خطیب صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں ایک آسا پکڑتے ہیں ایک لاتھی پکڑتے ہیں تو کیا یہ پکڑنا سنت ہے واجب ہے یہ کیا درجہ رکھتا ہے یاد رکھیں کہ دورانے خطبہ آسا ہاتھ میں لینا سنت ہے یا نہیں اس حوالے سے علماء مختلف ہیں بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور بعض نے اسے مقروح لکھا ہے اور جس کام کے سنت یا مقروح ہونے میں آپس میں علماء کا اختلاف ہو جائے تو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر اس سے بچنا ہی بہتر ہوتا ہے ہاں اگر کسی عذر کی بنا پر اپنے ہاتھ میں آسا پکڑا ہے جیسے یہ بڑے ہیں ضائف ہیں یا کوئی بیماری ہے کوئی عذر لاحق ہے جس کی وجہ سے ٹیک لگانا ضروری ہے تاکہ یہ برابر کھڑے رہیں اگر کسی عذر کی بنا پر دنانے خطبہ اپنے ہاتھ میں آسا لیتے ہیں تو شہرن اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر عذر نہیں ہے تو چونکہ علماء میں آپس میں یہ مصطلح مختلف ہی ہے بعضوں نے سنت لکھا بعضوں نے مقروح لکھا تو اس صورت کے اندر اختلاف علماء کی بنا پر اس میں بچنا ہی بہتر ہوتا ہے مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں مسافر کیا جمعت المبارک کی نماز کی امامت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا یاد رہے مسافر جیسے دیگر اور نمازوں کی امامت کر سکتا ہے فجر پڑھا سکتا ہے زہر پڑھا سکتا ہے اثر پڑھا سکتا ہے مغرب پڑھا سکتا ہے عشاء پڑھا سکتا ہے تو جیسے مسافر اور نمازوں کی امامت کر سکتا ہے یوں ہی بقیہ شرائط کی موجودگی میں یعنی یہ امامت کا اہل بھی ہو اور جیسے نماز پڑھانی چاہیے اس کو پتہ بھی ہو کہ نماز کیسے پڑھا جاتی ہے بقیہ شرائط کی موجودگی میں نماز جمعہ کی امامت بھی کر سکتا ہے اس میں شرن کوئی کسی بھی قسم کی برائی کوئی حرج نہیں ہوتا کیونکہ امامت کی شرائط میں سے امام کا مقیم ہونا کسی بھی نماز میں شرط نہیں ہے یعنی علماء نے جو امامت کی شرائط بیان کی ہیں ان میں سے یہ شرط نہیں رکھی گئی کہ امام مقیم بھی ہو متلقاً امام کے بارے میں جو شرائط ہیں اگر وہ سب کی سب پائی جاتی ہیں تو پھر اس صورت کے اندر امام صاحب اگر چاہیں مسافر بھی ہیں اور نماز پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ نماز پڑھا سکتے ہیں شرط اس میں کوئی برائی کوئی حرج کوئی قباحت لازم نہیں آتی مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں سوال یہ ہے اگر کوئی شخص جمعہ کے دن مسافر ہے اور اس نے جمعہ کے خطبے کے بعد امام کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ لی ہے تو کیا اس پر لازم ہے کہ یہ زہر کی نماز کی قصر بھی کرے مسافر نے اگر جمعہ کے دن نمازیں جمعہ ادا کر لی تو صرف یہی کافی ہے کسی وجہ سے اگر اس کی جمعہ کی نماز نکل جاتی اور کہیں اور اس کو نماز نہ مل سکتی تو پھر ہم یوں کہتے کہ یہ زہر کی نماز پڑھے گا اور زہر کی نماز میں قصر کرے گا لیکن جبکہ اس نے امام صاحب کے پیچھے جمعہ کی نماز ادا کر لی ہے تو اب اس کی نماز ہو گئی یعنی فرض اس کے ذمہ سے ساکت ہو چکا ہے اور اس وجہ سے اس پر زہر کی نماز چونکہ ساکت ہو چکی ہے اب زہر کی نماز پڑھنا ضروری نہیں نہ ہی ادا اور نہ ہی قضاء اور نہ ہی قصر اور نہ ہی پوری نماز کی حاجت ہے یہ صرف جو جمعہ کی نماز اس نے ادا کر لی ہے وہی یہاں پر کافی ہے مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ جمعہ کا عربی خطبہ جو ممبر پر پڑھا جاتا ہے اس کی شریح حصیت کیا ہے کیا بغیر ممبر کے بھی یہ پڑھنا درست ہے یعنی پڑھیں تو کوئی حرش تو نہیں ممبر کا ثبوت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر شریف کے فضائل بہت ساری صحیح احادیث کے اندر مشہور احادیث کے اندر موجود ہیں امام بخاری علیہ رحمت اللہ الوالی سمیت دیگر کثیر محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر بقائدہ اسی عنوان کے ساتھ ابواب قائم کیے اور ان کا ذکر کیا ہے بہت سارے شریع احکام ایسے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمائے جن کو بیان کرتے ہوئے صحابہ اکرام علی مردوان اور دیگر راویوں نے ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ یہ حکم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ دوران خطبہ تھا یا آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر یا ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکام بیان کیے اسی طرح صحابہ اکرام علی مردوان سے لے کر موجودہ دور تک یہ سنت مسلسل رائچ ہے مسلمانوں کے اندر الغرض یہ کہ اس سنت کا درجہ سنت متوارسہ کا ہے اور سنت متوارسہ جو ہوتی ہے اس کی اتباع لازم ہے اس کی بہت زیادہ تاقید ہے بلا عذر اس کو ترک کرنا یہ انتہائی قبی عمل ہے انتہائی مکرو عمل ہے اور فتنے کا باعث ہے لہٰذا نیچے کھڑے ہو کر خطبہ دینے کی بجائے ممبر پر ہی کھڑے ہو کر یہ خطبہ دینا چاہیے مدید چینل کے ناظرین آئیے آج کے سلسلے میں چند ریکارڈڈ سوالات بھی ہم شامل کرتے ہیں جس سوال چلائیے میرا نام محمد عثمان گنی ہے میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی نے آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا تو کیا اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا یا نہیں آیت سجدہ پڑھی جائے یا سنی جائے تو سجدہ تلاوت واجب ہے یوں ہی آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا جائے ہاں وہ کسی بھی زبان میں ہو اردو میں ہو انگریزی میں ہو وہ پشتوں میں ہو فارسی میں ہو وہ کسی بھی زبان میں ہو جب یہ ترجمہ پڑھا جائے گا تو تب بھی پڑھنے والے اور سننے والے ان دونوں کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا اب پتہ کیسے چلے کہ یہ سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی گئی ہے اس کے لیے دیکھیں حکم یہ ہے کہ جس نے پڑھی ہے اسے چاہیے کہ لوگوں کو بتائے کیونکہ اس کو تو پتہ ہے کہ میں نے آیت سجدہ پڑھ لی ہے لیکن جو سننے والے ہیں ان کو یہ علم نہیں تو انہیں بتانا چاہیے کہ میں نے آیت سجدہ پڑھی تھی آپ نے چونکہ سننی ہے تو لہٰذا آپ پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے آپ سجدہ تلاوت کر لیجئے تو بتا دیں گے ان کے ساتھ احسان ہوگا اور خود بھی عمل کریں گے اللہ رب العزت قبول فرمائے گا تو اس کا عجر بھی عطا فرمائے گا مزید سوال چلائیے میرا نام لکمان اتاری میں فیصلہ باد سے عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اثر کی نماز پڑھتے پڑھتے اگر سورج گروب ہو جائے تو نماز کا کیا حکم ہے بلا وجہ شرعی اثر کی نماز کو اتنا مؤخر نہیں کرنا چاہیے کہ مکروب وقت شروع ہو جائے یہ نجائز اور گناہ ہے اور حدیث میں ایسی نماز کے بارے میں کہا گیا کہ یہ منافق کی نماز ہے لیکن اگر کسی وجہ سے نماز تاخیر کا شکار ہے تو ایسی صورت کے اندر قضا کرنے کی اجازت نہیں یعنی کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے اب وقت مکرو شروع ہو گیا تو اب اسے قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے اسے چاہیے کہ پڑھے اس دن کی نماز ہے اسے پڑھنی چاہیے فوری طور پر پڑھ لے تاکہ نماز قضا نہ ہو جائے قضا ہونے سے اسے بچائے اور اگر نماز ادا کر رہا تھا اس دوران سورج غروب ہو گیا یعنی نماز نماز کے جو وقت میں شروع کی تھی وہ نماز ادا ہی کہلائے گی ایسا نہیں ہے کہ نماز قضا ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنی لازم ہوگی اور اس کی وجہ فقہاں نے یہ بیان فرمائی کہ نماز اثر کے جس وقت میں اس نے نماز شروع کی وہ وقت کامل ہے اور پھر اگلے وقت میں ختم کی تو وہ بھی اگلی نماز کے لیے وقت کامل ہی ہے تو کامل میں شروع کر کے چونکہ کامل میں چلا گیا تو لہذا نماز اثر جو وقت کامل میں شروع کی تھی اور وقت کامل میں چلی گئی تو یہ نماز ہو جائے گی دوبارہ پڑھنا لازم نہیں ہوگا مزید سوال چلائی میرا نام محمد عبو بکر صدیق ہے اور میں فیصلہ بات سے ارض کر رہا ہوں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو چار رکتوں والی نماز میں ایک رکت ملی اور بکیہ تین رکتیں اس کی رہ گئیں تو وہ اپنی نماز کو کس طرح مکمل کرے گا کیا بکیہ تینوں رکتوں کے اندر وہ سورہ فاتحہ بھی پڑے گا یا نہیں اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں جو شخص جماعت کے ساتھ چار رکت والی نماز تھی اور آخری رکت میں شامل ہوا یعنی آخری رکت امام صاحب کے ساتھ اس نے کمپلیٹ ادا کر لی ہے تو اب امام صاحب جب سلام پھیر دیں گے یہ کھڑا ہو کر اپنی نماز کیسے کمپلیٹ کرے گا جب کھڑا ہو کر یہ دوسری رکت پڑے گا جو عدد کے اعتبار سے دوسری ہے اور اکرات کے حوالے سے یہ پہلی رکت کہلائے گی اس میں اس نے سنا بھی پڑنی ہے تعوض اور تسمیہ بھی پڑنا ہے پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑی جائے گی پھر کوئی سورت بھی ساتھ میں ملائے گا جیسے چار رکت والی نماز میں جو پہلی رکت پڑی جاتی ہے اسی انداز میں یہ والی رکت یہ ادا کرے گا اور پھر جب تشہود میں بیٹھے گا کلمہ شہادت تک پڑنے کے بعد تیسری رکت کے لئے کھڑا ہو جائے گا یہ باعتبار عدد کے تیسری رکت ہے تعداد کے اعتبار سے تیسری رکت لیکن باعتبار کرات کے یہ دوسری رکت ہے اس میں سورہ فاتحہ تسمیہ کے ساتھ پڑی جائے گی پھر اس کے بعد کوئی سورت ملائے گا اور پھر رکوع اور سجود کرنے کے بعد جب چوتھی رکت کے لئے کھڑا ہوگا تو اس میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑی جائے گی اور سورہ فاتحہ پڑھ کر یہ قائدہ اخیرہ کر کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لے گا راجع قول کے مطابق یہی طریقہ ہے مدی چینل کے ناظرین ہمارے آج کے سلسلے کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچا ہمیں اجازت دیجئے دعاگوں ہیں اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سیکھا ہے جو کچھ سکھایا ہے اسے یاد رکھنے اور عمل کرنے کی بھی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ و صحبہ و بارک وسلم ہر عبادت سے بارتر عبادت نمہ ساری دالت سے بڑھ کر ہے دالت نمہ ہر عبادت سے بارتر عبادت نمہ